تیز چھوری ہے بیٹے کی گردن پہ چلا رہے ہیں بیٹے کی گردن پہ چلا رہے ہیں لیکن چل تو رہی ہے لیکن کاٹ نہیں رہی اگر آپ زوق میں ہوں تو یوں بات کہہ دوں اللہ نے فرمایا چھوری تُو نے کاٹنا نہیں ہے چھوری تُو نے کاٹنا نہیں ہے چھوری کہتی اللہ تیرا نبی چلا رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ کاٹ دے تیرا نبی چلا رہا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے کہ چھوری سے گلہ کاٹ دیا جائے اللہ نے فرمایا تُو نے نہیں کاٹنا دنیا والوں کو عقیدہ پتہ چل جائے کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہوا کرتا ہے ہر شہ میرے تابع ہے چھوری تمہارے ہاتھوں کے تابع نہیں ہے چھوری کاٹنے میں تمہاری طاقت کے تابع نہیں ہے وہ اپنی تیز پن کے تابع نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا جاؤ یہ دنبا لے کے چلے جاؤ فدیہ کے اندر وَلَمَّا جَا عَبِ الْفِدَاءِ حضرت جبریل علیہ السلام ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ چھوری کاٹ نہ ڈالے جبریلِ امین نے فوراً اس ڈر کی وجہ سے کوئی اور آواز نہ دی بلکہ زبان سے کہا اللہ سب سے بڑھائے دو مرتبہ اللہ کی بڑھائی کے بول بولے ابراہیم علیہ السلام نے سنا انہوں نے اپنی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واقعی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ تو سب سے بڑھے ہیں یہ جملے حضرت ابراہیم نے اپنی زبان سے ادا کیے ولما علم اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑی پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اپنے ابا کی زبان کی آواز ان کے کانوں میں پڑی پتا چل گیا معاملہ کوئی اور ہے چھوری نے کاٹا نہیں ہے اور ابراہیم نے میرے باپ نے چھوری چلانا بند کر دی ہے اور زبان سے یہ کلمیں ادا کر رہے ہیں معاملہ کوئی اور ہے فوراں زبان سے بکار اٹھے اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ سب سے بڑے ہیں اور ساری تعریفیں بھی اللہ کے لیے ہیں یہ تکبیرات کا خوبصورت سلسلہ جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ان کے ذکر تھا اللہ کی تعریف کرنے کا انداز تھا رب کو اتنا پسند آ گیا اس امت کے افراد پر نوز الحج کی فجر سے تیرہ زلحج کی عصر تک ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد میرے رب نے ہر مسلمان پر ہر مرد و عورت کے اوپر لازم کر دیا تم نے ہر نماز کے بعد اس ذکر کو اسی انداز میں کرنا ہے جس انداز میں میرے دو پیاروں نے کیا تھا میرے فرشتے نے کیا تھا لاکہ لوگوں کو پتا چل جائے جس نے جتنی بڑی قربانی دی ہے اللہ اس کو اتنی عزت عطا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہو کے لیٹ گئے اللہ کو عدا بھی پسند آئی کہ قربانی بھی لازم فرما دی اللہ کو عزت عطا فرماتے ہیں